موسیقی 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 ایران کی رزدانی بغداد میں ایران کے بہت چرچتر خود فورس کے پرموکھ جنرل قاسم سلیمانی کی ہتھیاں ہیں امریکہ اور ایران کے بیٹ چل رہے نم نستریہ سنگرس کو اوناٹ کیا ڈھنگ سے ایک اچھال دے دیا ہے جس کے پرنام کافی گمبیر ہو سکتے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ ایران اس کا جواب دے گا پر پرتیسود اور پرتی کریاؤں کی ارس رنکھلا دونہ دیشوں کو سیدھے ٹکراؤں کے قریب لاسکتی ہے اب ایران میں امریکہ کا بھوشش کیا ہوگا یہ سوال تو اٹھے گا ہی پر امریکی راشتر پتری ڈونالڈ ٹرمپ نے مدیپورو چھیتر کے لیے اگر کوئی رننیتی بنائی ہوئی ہے تو اس کا پرنام بھی آب ہو جائے گا فلیپ گارڈن جو کہ براک اوباما کی سرکار میں وائٹ ہاؤس کے لیے مدیپورو اور فارس کی خاڑی کے سہ سمنیوائے رہے انہوں نے کہا ہے کہ سلیمانی کی ہتھیاں امریکہ کا ایران کے خلاف یدھے کی گھوشنا سے کم نہیں ہے کچھ فورج ایران کے سرکشابلوں کی وہ ساکھا ہے جو ان کے دواراوی دیشوں میں چل رہی سینیا آپریشن کے لیے جمعیدار ہے اور سلیمانی وہ کمانڈر تھے جنہوں نے ورچو تک لیبنان ایران سیریا سمیت انیا کھاڑی دیشوں میں یوجنا بدھ حملوں کے ذریعے مدیپورو میں ایران اور اس کے سیوگیوں کے پرواہ کو بڑھانے کا کام کیا رہی بات ایران میں امریکی سینیا ٹکانوں پر راکیٹوں سے حملے کی تو امریکہ نے ایران سمرتک سینیا گھٹوں کو ان حملوں کا ماشٹرمائنڈ مانتے ہوئے ان کے خلاب کاروائی کی تھی اس کاروائی نے بگداد استد امریکی دوتاواز پریسر میں سمبھاویت حملے کو پریریت کیا تھا سلیمانی کو مارنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا یہ سمجھاتے ہوئے امریکہ نے نہ صرف ان کے پچھلے کارناموں پر جوڑ دیا بلکہ جوڑ دے کر یہ بھی کہا کہ ان کی حتیہ ایک نیوارک کے طور پر کی گئی ہے امریکہ نے اپنے عدکاریک بیان میں لکھا بھی ہے کہ کمانڈر سلیمانی شکریہ روپ سے ایراک اور اس سے لگے چھیتر میں امریکی رازنائکوں اور سیوہ سدسیوں پر حملہ کرنے کی یوزنا وکست کر رہے تھے اب بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے راشترپتی ٹرمپ جرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اس ناٹھے کیا کاروائی کے ذریعے ایک ساتھ دو نسانہ لگا لیے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اس معاملے کے ذریعے امریکہ نے ایران کو دھمکایا ہے اور دوسرا یہ کہ مدیپور میں امریکہ کے سیوگی سعودی عرب اسرائیل جن کی بے چینی پچھلے کچھ وقت سے لگاتار بڑھ رہی تھی انہیں امریکہ نے یہ جتا دیا ہے کہ امریکہ کے تیور ابھی بھی قائم ہے وہ ان کے ساتھ ہے انہیں چنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے حالانکہ یہ لگ بگ اکلپنیا ہے کہ ایران اس کے جواب میں کوئی آکرہ مکت پر تکریہ نہیں دے گا ایراک میں تینات پانچ ہزار امریکی سینک سنبھو طور ایران کے لکشہ پر ہوں گے ایسا اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اکیت میں ایران اور اس کے سمرتکوں نے جوابی کاروائی کے طور پر ایسا کیا ہے کھاڑی میں اب بناؤں بڑھے گا ایسا لگتا ہے اور اس میں کوئی آسچاریا کی بات نہیں ہے کہ اس کا پرارمبک پربھاؤ تیل کی قیمتوں میں وردی کے طور پر دکھائے دے گا امریکہ اور اس کے سہیوگی اب اپنے بچیاں پر جھان دے رہے ہیں امریکہ نے پہلے بغداد اسططح اپنے لطاواس کو چھوٹی ماترہ میں ساہیتہ بھیج دی ہے ساتھ ہی جررت پڑھنے پر وہ اس چھیتر میں اپنے سینیا بیڑوں کی سنگیا کو بھی بڑھا سکتا ہے لیکن یہ اتنا سیدھا سپاٹ نہیں ہوگا کہ ایران ایک حملے کا جواب دوسرے حملے سے ہی دے مانا جا رہا ہے کہ اس بار ایران کے پرتکریاں اسینیا مط ہوگی دوسرے سبدوں میں کہیں تو سنبھاؤنے یہ بھی ہے کہ ایران سلیمانی کے بنائے گئے اور فنڈ کیے گئے گھٹوں سے ویاپک سمرتن حاصل کرنے کا پلیاس کرے ادھارن کے لیے ایران بغداد اسططح امیر کی دوتاواس پر گھیرہ بندی کو نیا روپ دے سکتا ہے وہ ایراکی سرکار کو اور بھی مشکل اسططح میں ڈال سکتا ہے ساتھ ہی ایراک میں انیا جگہوں پر پردرسن کو بڑھگا سکتا ہے تاکہ وہ ان کے پیچھے انیا حملہ کر سکیں اسپیسل ڈیسک بی ایچ بی سی ساتھ ہی اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں